بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلابہ میں آپ کا عرض کو ساتھ مظربہ سعیدی ہوں کل ہم نے لذب پڑی تھی اس کے پہلے تین اشار کی تشریف کی تھی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مقتصر سوالات کے جوابات پر لکھوائے تھے عزیز طلابہ آج ہم کریں گے آگئی جو اشیر روبر چار پانچ چھے اور ساتھ اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور اشار کی تشریف اس کے بعد مشکل سوالات ہوئے سوال نمبر دو تیر اور چار یہ ہم کتاب کے اوپر کریں گے عزیز طلابہ آپ کتاب کھولیں ساتھ ساتھ ریڈنگ کرتے جاؤں گا اس کی مشکل الفاظ بھی بتاتے جاؤں گا آپ لوگ کتاب کو پڑھ لکھتے جائیں شیر نمبر چار نکالیں کہ تم جو آپس میں لڑو گے تم جو آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے ملک ہی جب نہ رہے گا تو کدھر جاؤ گے مشکل الفاظ کے معنی بکھر جانا منتشر ہو جانا پھیل جانا ادھر ادھر ہو جانا اس کی تشریح ہے کہ شاید آپس میں محبت کا درست دیتا ہے کہ شاید جو ہے اس شیر کے اندر آپس میں محبت کے ساتھ رہنے سہنے کا درست دیتا ہے کہتا ہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں بھائیوں کو آپس ہی میں نہیں لڑنا چاہیے اگر تم اسی طرح آپس میں لڑتے رہے تو ایک دیت ایک دوسرے سے الانگ ہو جاؤ گے انہیں اگر آپس میں اتحان اتفاق اور محبت نہیں رہے گی آپ لڑتے جھگڑتے رہیں گے تو ایک دیت ایسا ہوگا کہ آپ لوگ الانگ الانگ ہو جاؤ گے اور ہر کوئی تمہیں آسانی سے ریز کرے گا اس طرح دوسرے لوگ مرک پر قبضہ جمع لیں گے کہ جب آپ منتشر ہو جائیں گے پھیل جائیں گے دوسرے لوگ مرک پر اوپر آگر قبضہ کر لیں گے اگر مرک نہ رہے گا تو تمہارا وجود ختم ہو جائے گا یعنی جس مرک کے ہم باسی ہیں جس مرک کے اندر ہم زندگی گزار پہ ہیں اگر یہ مرک نہیں رہے گا تو ہمارا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ تو ہماری پہچان ہماری مرک کی بدولت ہے اگرہ شیر ہے قوم و ملت کی نمسوائی کا سمان بنو ساری دنیا کیلئے پہچان پیار کی پہچان بنو ملت قوم فرقہ ملت کا مانی قوم ہے فرقہ ہے رسوائی بدنامی رشتی شہر کہتا ہے کہ اگر تم آپس میں جگڑتے رہو تو اس مرک کی بدنامی ہوگی سارے دنیا کے لوگ یہی کہیں گے کہ مسلمان آپس میں لڑنے والی قوم ہے یعنی ان کے اندر آپس کے اندر کوئی اتفاق اور اتحاد نہیں ہے اس طرح پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہوگی اس لیے ضروری ہے کہ آپس میں پیار اور محبت سے رہو گے تاکہ ہماری لوگ پہچان اچھے کاموں سے کریں یعنی جب ہم محبت سے رہیں گے تو ہماری پہچان اس آپس میں اتحاد اور اتفاق سے ہوگی ساری دنیا میں یہی مشہور ہونا چاہیے کہ پاکستانی قوم ایک بہادر دلائر اور متحد قوم ہے اس جیس کی پہچان کروانے چاہیے اگرہ شیخ شیر نمبر چھے ایک ہم سب کا خدا ایک ہمارا ہے رسول رنجش بھول کے اپنا وہ محبت کی اصول رنجش دکھ تکلیف بگاڑ اپنانا اپنا بنانا اصول طریقہ شایر محبت رفوت اور بھائی چارے کا درد دیو کہتا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں سب مسلمان ایک اللہ کو مانتے ہیں اور ایک نبی پر ایمان رکھتی ہیں اس طرح سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اگر ہمارا اللہ اور ہمارا رسول ایک ہے تو ہمیں آپس میں نہیں لڑنا چاہیے بلکہ آپس کی لڑائیاں بھولا کر محبت کی اسود کو اپنانا چاہیے اور ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے اسی لئے ہماری بھلائی ہے اگلا شیر ہے ایک اپاک کی پھولوں کی طرح کھل کے رہو ایک تسبیح دانوں کی طرح مل کے رہو تسبیح سو دانوں مالا مالا کیوں ایک رڑی میں پڑھوئی گئی ہو اس شیر میں بھی شاید پاکستان کے رہنے والوں کو اخووت اور بھائی چارے کا درد دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپس میں متحد رہو اکٹھے رہو مل جتر اتحاد اور محبت کے ساتھ رہو اسی طرح جس طرح ایک لڑی بی پرو ہے تسبیح کے دانے یعنی تسبیح کے دانے جو ہے آپس میں ملے اس کی رونق اس کے پھولوں کی وجہ سے اور پاکستان کی رونق اس کے رہنے والے مسلمانوں کی وجہ سے اس طرح بہار آنے پر سب پھول ایک طرح سے کھلتی ہیں اسی طرح تم بھی آپس مل کھل کر رہو تاکہ وطن کے گلستان میں بھی بہار آجائے عزیز قناع یہ اشار کی تشریعی اس کے بعد سب 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 نظم مل رہو کے مطابق درست جواب کی نشان دہی کرے اس جمن کو حاصل کرتے ہوئے آزار اجڑی ہے سو ہاتھ گھر با پھول اس کا درست جواب ہے پھول ہمیں دنیا کے لیے پہچان برنا چاہیے محبت کی عزت کی پیار کی وقار کی درست جواب ہے پیار کی ہمیں اصول اپنانے چاہیے محبت کے الفت کے پیار کے احتمال کے اس کا درست جواب ہے محبت کے اس جمن کو برباد نہ کرو اپنے ہاتھوں سے اپنی لڑائی سے بد امنی سے بے ایمانی سے اور اس کا دنیا ناز کرے ملت ناز کرے اس کا درست جواب ہے اللہ ناز کرے ہمیں اپنے آبا کی طرح بننا چاہیے صحب اوغل صحب قرآن صحب ایمان یا صحب وقع اس کا درست جواب ہے صحب ایمان اپنی قوم و ملت کے لیے ہمیں نہیں بننا چاہیے براملی کا سمان جدائی کا سمان زلط کا سمان یا رسوائی کا سمان اور اس کا درست جواب ہے رسوائی کا سمان اور سوال مردین درز الفاظ قاتل افض اراب کے مدد سے بخزے کریں انسان علی کے نیچے زیر ہے جزم ہے اور سین پہ زبر ہے انسان مل لک میم کے نیچے زیر ہے اور لام کے اوپر شر اور زبر ہے مل لک شامل شین کے اوپر زبر ہے اور میم کے نیچے زیر ہے لام کے اوپر جزم ہے شامل اصول الف کے اوپر پیش اور سواد کے اوپر بھی پیش واؤ پہ جزم اور لام ساکر اصول زبر نوم ساکر ہے محبت میم پہ زبر اور خوابے بھی زبر با کے اوپر شد اور زبر ہے محبت اور تا جو ہے اس کے اوپر جزم ہے تسبیح تسبیح تے کے اوپر زبر ہے سین کے اوپر جزم ہے تسبیح کے نیچے زیر اور یہ کے نیچے بھی زیر ہے تسبیح آگے سوال نمبر چار ہے نظر مل کے لہو کے مطابق مناسب الفاظ کی مجھے خالی جگہ پر کریں کتنے قربانیاں خالی جگہ میں لفظ آئے گا قربانیاں دیکھ کر یہ بتنے پایا اس میں شامل ہے شہیدوں کا لہو شہیدوں لفظ جو ہے خالی جگہ میں آئے گا تم جو آپس میں لڑوگے تو بکھر جاؤ گی لفظ بکھر لکھ ملک ہی جب نہیں رہگا تو کدھر جاؤ گے لفظ ملک خالی جگہ میں لکھیں ایک تسبیح دانوں کی طرح مل کے رہو اس خالی جگہ میں لفظ تسبیح لگانا ہے عزیز طلبہ آج کا یہ لیکچر مکمل ہوا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پوری طرح سمجھ میں آگیا ہوگا اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو آپ مجھے برسطہ بھی کر سکتے ہیں میسج بھی کر سکتے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حمی ناصر وسلام